مرکزی سرکار کے پھلیگ شپ پروگرام ایم جی نریگا کے تحت ریاست کے دیگر علاقوں کے ساتھ ساتھ سرہ دیزلہ کپوارہ میں بھی زمینی سطح پر بہت سے چھوٹے موٹے کام انجام دیے گئے ہیں کپوارہ کے کلاروس سرکلی گاؤں کو موڈل ویلیج کا درجہ دینے کے بعد نریگا کے تحت اس گاؤں میں گلی کوچوں اور سڑکوں کی تعمیر کی گئی اور چھوٹے بڑے پلوں کے علاوہ لبھاو نے پھٹ پاتھ بنائے گئے جو یہ نریگا سکیم ہے یہ ڈریکٹ ایک عام مزدور انسان اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہے ایک تو اس کو گھر میں ڈرینز ملتے ہیں ایک فٹ پاتھ بنتا ہے کلوٹ بنتے ہیں اور اس کا جو یہ نالیاں بنتی ہیں اس سے صفائی ستھرائی ہوتا ہے اور گاؤں اچھا دیکھتا ہے اور اس کو ملت مزدوری بھی ملتا ہے نریگا سکیم پر عمل آوری کے بعد اس علاقے کے عام لوگوں کے ساتھ سکولی بچوں کو بھی اپنے سکول تک پہنچنا آسان ہو گیا ہے سکول کے سہن کو بھی ڈائلوں سے سجایا گیا ہے کیچر سے چلنا پڑتا تھا کمروں میں ہر دن صفائی کرنے کے بعد بھی پھر بھی وہی دیکھتا تھا جیسے کبھی صفائی ہی نہیں کی تھی لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ بچے آتے ہیں ان میں پیروں کے ساتھ کیچر بغیرہ نہیں ہوتا ہے سکول بھی ساپ رہتا ہے اور کمرے بھی ساپ رہتے ہیں کپوارڈا جلے میں ایم جی نریگا سکیم کے عمل آوری کے بعد زمینی سطح پر بدلاؤ خود بخود نمائع ہو رہا ہے ایسا تھا کہ وہ ایک تو دور دراز بارڈر کا علاقہ بھی ہے اور دور دراز علاقہ ہے ہیلی ایریا ہے کپوارڈا میں سرکولی اور وہاں پر میکسمن پاپولیشن جو ہے وہ ایسٹی کی رہتی ہے جو ایک ڈپرائیوٹ کلاس ہے سوسائٹی کی ان کی رہتی ہے تو ان کو بھی ہم نے ایٹ پار کرنا ہے جو ہمارے گاؤں شہر کے نزدیک ہیں جو فسلٹی شہر کے نزدیک ہیں امید ہے کہ مندرے گا سکیم کے تحت جاری کام میں مزید صورت لائی جائے گی اور گاؤں دیہات کی بدلتی ہوئی تصویر سب کے سامنے نمائع ہو جائے گی بیورو ریپورٹ دور درشن نیوز شرینگر